اللہ ہوا اللہ ہوا اللہ ہوا اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے علامات قیامت کو بیان فرمایا ہے ان علامات قیامت میں سے ایک علامت یہ بیان فرمائی کہ عورت لباس پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی پہلے زمانے میں اس کا تصور بھی مشکل تھا کہ لباس پہننے کے باوجود کس طرح ننگی ہوں گی لیکن آج آنکھوں سے نظر آ رہا ہے کہ لباس پہننے کے باوجود عورتیں کس طرح ننگی ہیں اس لیے کہ یا تو وہ لباس اتنا باریک ہے کہ جسم اس سے نظر آ رہا ہے یا وہ لباس اتنا مختصر اور چھوٹا ہے کہ لباس پہننے کے باوجود عادہ پورے نہیں چھپے یا وہ لباس اتنا چست ہے کہ اس کی وجہ سے سارے عادہ نمائی ہو رہے ہیں لباس کا مقصد اصلی کیا ہے لباس کا مقصد اصلی یہ ہے کہ اس کے ذریعے سطر عورت حاصل ہو جائے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسن یواری سوآتکم وریشا یعنی ہم نے لباس اس لیے اتارا تاکہ وہ تمہارے سطر کو چھپائے اور زینت کا سامان ہو لہذا جو لباس سطر کو نہ چھپائے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ لباس کا جو اصل مقصد تھا وہ فوت کر دیا گیا اور جب اصل مقصد فوت ہو گیا تو لباس پہننے کے باوجود وہ لباس پہننے والا برہنہ ہے خدا کے لیے اس کا احتمام کریں کہ لباس ہمارا درست ہو آج کل اچھے خاصے دیندار نمازی پرہزگار لوگوں کے اندر بھی اس کا احتمام ختم ہو گیا ہے لباس میں اس کی پرواہ نہیں کی اس میں وہ پردہ پورا ہو رہا ہے یا نہیں انہی چیزوں کا وبال آج ہم لوگ بھگت رہے ہیں لہذا کم از کم اپنے گھرانوں میں اور اپنے خاندانوں میں اس کا احتمام کر لیں کہ لباس شریعت کے مطابق ہو اور اس میں پردہ کا لحاظ ہو اور حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت کی وعید سے محفوظ ہو محترم ناظرین واضح رہے کہ لباس کے معاملہ میں شریعت متحرہ نے مرد و عورت کو کسی خاص وضع اور تراش کا پابند نہیں کیا البتہ کچھ حدود و قیود رکھی ہیں جن سے تجاوز کی اجازت نہیں ان حدود میں رہتے ہوئے کسی بھی وضع کو احتیار کرنے کی اجازت ہے جن کا خلاصہ یہ ہے نمبر ایک لباس اتنا چھوٹا باریک یا چست نہ ہو کہ جسم کے جن عادہ کا چھپانا واجب ہے وہ یا ان کی ساخت ظاہر ہو جائے نمبر دو لباس میں مرد عورت کی یا عورت مرد کی مشابہت احتیار نہ کرے نمبر تین افار و فساق کی نقالی اور مشابہت نہ ہو نمبر چار مرد شروار پائیجامہ یا تہبن وغیرہ اتنا نیچے نہ پہنے کہ ٹکنے یا ٹکنوں کا کچھ حصہ چھپ جائے اور نہ ہی خواتین شروار وغیرہ اتنی اوچی پہنے کہ ان کے ٹکنے ظاہر ہو جائیں نمبر پانچ لباس میں سادگی ہو تسنع بناوٹ یا نمائش محسود نہ ہو نمبر چھے مالدار شخص نہ تو فاخرانہ لباس پہنے اور نہ ہی ایسا لباس پہنے کہ اس سے مفلسی جھلکی ہو نمبر ساتھ اپنی مالی استطاعت کے مطابق ہی لباس کا احتمام ہونا چاہیے نمبر آٹھ مرد کیلئے خالص ریشم پہننا حرام ہے نمبر نو مرد کیلئے خالص صرف رنگ مکروح ہے البتہ صرف کے ساتھ کسی اور رنگ کی بھی آمیزش ہو جائے تو جائز ہے نمبر دس لباس صاف سترا ہو نیز مردوں کیلئے سفید رنگ پسندیدہ ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ